اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آففلی یو آل آر ڈوئنگ ویلڈ اور سب کے اگزامز اچھے اچھے ہو رہے ہوں گے کافی ساری سٹوڈنٹ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پاس پیپرز کو ایکسپلین کر دیں تو ای ڈی او سکس زیرو ٹو کی یہ جو فائل ہے اس میں سے موسٹی سٹوڈنٹ جنہوں نے کرنٹلی اگزامز دیئے ہیں اور ان کا جو کرنٹ پیپرز شیئرز ہوئے ہیں تو زیادہ تر کوسٹن اسی فائل میں سے آئے ہوئے ہیں ٹین کوسٹنز آئیں گے سبجیکٹیو میں تو وہ سارے کوسٹنز دو تین پیپرز میرے پاس آئے ہیں تو وہ اسی فائل میں سے تھے تو میں نے سوچ ہے میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں تو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلا ٹوپک ہے اس میں پہلا کوسٹن ہے جو آپ انلارجمنٹ کیا ہے تو بسیکلی کیا ہے کہ جو آپ انلارجمنٹ جو ہے آپ کے جو کمپنی میں یا آپ کی ارگنیزیشن میں جو کرانٹلی ورکرز کام کر رہے ہیں آپ نے ان کی ریسپونسیبیلٹیز کو انکریز کر دینا ہے اور ان کو اڈیشنل ریسپونسیبیلٹیز دے دینی ہیں ان کی ورک کے لحاظ سے ان کی سکیلز کے لحاظ سے تو اسے کیا ہوگا کہ اسے ایک تو ہم لوگ ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے بور ہو جاتے ہیں تو یہ والی بوری ہے تو پھر ان کی ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ ورکرز کی آپ سمجھیں کہ ان کی جو ایبیلٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ورکنگ کی وہ بڑھ جائے گی جی تو یہ دیکھیں اس میں ہوریزنٹل ایکسپینشن ہے ایک انسان کی یا کرانٹلی مجود امپلائز کی اور اس میں ہم نے ان کو کچھ اڈیشنل ٹاسک دے دینے ہیں یہ کہلاتا ہے جوپ انلارچمنٹ ٹھیک ہے اس میں ورکرز جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہیں ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں ان کے کام کے لحاظ سے ایک کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام ایڈ کر دیتے ہیں ایک تیچر ہیں آپ کے پاس اور آپ وہ کلاس میں اپنا کام کروا رہی ہیں تو ان کی لائف میں ایک ہی روٹین ہوگی صبح آنا شام کو جانا اپنے جو بھی مطلقہ کام ہے وہ ختم کروانے اور اس کے بعد ایک ہی روٹین فالو کرتے کرتے ہیں ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں تو اس کو اگر آپ ایک اڈیشنل چارج دے دیتے ہیں ایک تیچر کو لائک آپ دیسپلن ان چارج بنا دیتے ہیں تو ایک اڈیشنل کام ان کے پاس آگیا تو اپنے کام سے ہٹ کر وہ بیٹر پرفارم کریں گی اب وہ دیسپلن پر بھی فوکس کریں گی اگر ہم عام حالات میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ دیسپلن منٹین کریں آپ ایسے کریں ہو سکتا ہے انہی کی کلاس کا دیسپلن خراب ہو لیکن جب آپ ان کو ایک ان چارج بنا دیں گی اس چیز کے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ان کو احساس سے ذمہ داری ہوگی ایک ریسپونسیبیلٹی آئے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز چھوٹی چھوٹے لیول پر اگر آپ سکول کی ہی بات کر لیں تو یہاں پہ بار بار پرموشن کے چانسز نہیں ہوتے بہت کم چانسز ہوتے ہیں پرموشن کے ایک ٹیچر ہے وہ ایک ٹیچر سے کیا ہو سکتا ہے ہیڈ ہو سکتا ہے کوارڈینیٹر ہو سکتا ہے یہاں اسی طرح کی چھوٹ چھوٹی پوسٹیں ہیں تو اگر ہم اس طرح کے چھوٹ چھوٹے مائلسٹونز دیں گے جو آپ انلارڈمنٹس کریں گے ٹیچرز کی تو اس سے کیا ہوگا ان کے پاس ریسپونسیبیلٹی بھی آئے گی اور یہ تب بھی ہم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس شوٹ ہے جو امپلائیز کی یا سٹاف کی تو آپ ایک ٹیچر سے ایک ٹیچر سے اور آپ اسے سوشل میڈیا کا کام بھی اسے دے دیں اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس میں ان سے مینج کروالیں تو ایڈا ٹائم ایک پرسن جو ہے وہ دو طرح کے کام کرے گا تو یہ ہماری ہوگی جو آپ انلارڈمنٹس سے کیا فائدہ ہوگا اس میں ورائٹی آئے گی ٹاسک میں انکریز ہوں گے کوالٹی آئے گی چیلنجز کے ساتھ ساتھ بہتر پرفارم کریں گے ہم اس کے علاوہ جو ہے ایمپلائیز جو ہیں وہ ان کا جو بوریت کا ایک ہوتا ہے ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور ان کی ورک کوالٹی جو ہے وہ بھی ایمپروو ہوگی دن با دن اس کے علاوہ جو ہے اس سے ڈیفرنٹ طرح کی اکٹیوٹیز وہ ایمپلائیز جو ہیں جو آپ انلارڈمنٹ کے بعد پرفارم کریں گے جو کام مینجر پہلے پرفارم کر رہے تھے پولیسیز بنا رہے تھے ٹائم ٹیبل بنا رہے تھے یا کچھ اس طرح سے کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے وہ کام بھی جو آپ انلارڈمنٹ کے بعد آپ ملٹی ٹاسکنگ کروا رہے ہیں اپنے ایک ایمپلائیز سے دو یا تین کام اس کو ہینڈ آور کر کے لیکن اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گے کہ وہ بندہ جو ہے واقعی اس قابل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس قویسٹن ہے سپر ویئن سپر ویئن جو ہے یہ بسیکلی ریلیشنشیپ ہے سینئرز اور جونئر میمبرز کے درمیان جس میں کیا ہوتا ہے بسیکلی اویلویشن ہوتی ہے ویڈ دو پیسیج آف ٹائم کہ کیا جیسے ایک ہیڈ ٹیچر ہے سکول کی بات ہو رہی ہم ایڈوکیشن میں بات کر رہے ہیں تو ایک ادارے میں جو ہیڈ ہیں وہ ان کا کیا کام ہے سپر وائز کرنا اب ان کی جو ان کے نیچے انڈر کام کر رہی ہیں ٹیچرز جونئرز جو ہیں کیا ٹائم کے ساتھ ساتھ کام ہو رہا ہے اس کو دیکھنا اویلویشن کرنا ان کی جونئرز کی سکیلز کو انہینس کرنا یا فریشر ٹیچرز ان کو ٹرین کرنا ان کی منٹرین کرنا اور اس طرح سے جونئرز کی جو سروسیز ہیں ان کی کوالٹی چیک کرنا کہ کیا آیا کہ وہ صحیح پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے بہت پہلے جو تھا سکولز میں ہیڈ ٹیچرز کا کنسپٹ نہیں تھا پرائیورٹ سیکٹر میں اب ایک سکول میں آپ دیکھیں کہ چار چار ہیڈ ٹیچرز کام کر رہی ہیں دو دو تین تین کوارڈینیٹرز انہوں نے رکھے ہیں تو وہ اسی لئے رکھے ہیں کہ بیسیکلی کوالٹی آسکے ہمارے پاس ایڈوکیشن میں ایمپروومنٹ آئے کلاس میں جو ٹیچر کام کر رہی ہیں اس کو ری چیک کرنا سکیجولز بنانا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سپرویئن میں آئیں گی وہ ایک ہیڈ ٹیچر کرے گا یا کوئی کوارڈینیٹر کر سکتا ہے یعنی ڈیفرنٹ ٹاسک جو ہیں ڈیفرنٹ پوسٹیں جو ہیں وہ سائن کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ ٹیچرز کی گروت پرفیشنل جو ہے ٹیچرز کا کلاس روم میں ایک ایسا انٹریکشن ہے سٹوڈینٹس کے ساتھ ٹیچرز کا فیڈبیک لینا سٹوڈینٹس کا فیڈبیک آباوٹ ڈا ٹیچرز لینا کلاس روم میں ورکنگ کیسی ہو رہی ہے یا کوئی کوئی کوسٹن ٹیچر نے غلط تو نہیں کروا دیا تو یہ سارا سپرویئن میں آئے گا اس کے علاوہ سپرویزر کا یہ بھی کام ہوگا کہ وہ میٹنگ کنڈکٹ کریں اور ان میٹنگز میں ریگولیشنز رولز گائیڈنس جو اپنے سٹاف کو ضرورت ہے دینے کی وہ دیں سٹینڈرز جو ہیں ان کی انسپیکٹیشنز کریں ریکوائرمنٹس کے آئے جنرلی ان تمام سرویسیز کو چیک کرنا گرزیاں کوالٹی کو کہ کیا وہ سب کچھ پرپر طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ سارا جو ہے سپرویئن میں آئے گا نیکس جی جی وٹیس چینج چینج بیسیکلی جیسا کہ میں بتا ہے کہ کوئی بھی چینج کوئی تبدیلی کوئی نئی چیز بنانا پہلے سے پریویس اگزسٹن سے نئی کوالٹی لے کے آنا نیچر وائز یا کونٹینٹ وائز یا فیوچر کے حوالے سے کوئی کورس کرنا جیسے پہلے ہم فیزیکل کلاسیز اوفر کر رہے ہیں تو بعد میں ہم آن لائن میں کنورٹ ہو جائیں سوشن میڈیا کو ساتھ انبول کر لیں تو یہ ہمارا چینج آ گیا اس بھی چیز سے تو سامسنگ ڈیفرنٹ فرام اس اگزسٹنگ مطلب پہلے سے جو نئی چیز آئے گی وہ ہمارے پاس چینج آ جائے گا نیکسٹ ہے what is لائن کمیونکیشن لائن کمیونکیشن میں کیا ہے بیسیکلی کمیونکیشن ہے جو کہ رسٹیکٹیڈ ہے سرٹن گروپ آف میمبرز کے ساتھ اور اس میں جو کہ کنیکٹیڈ ہیں آپس میں اور یہ میمبرز کی سٹیسفیکشن جو ہے فار میمبرز بوت سیمپل ان دا کمپلیکس ٹاسک لیڈر اس میں یہ ہے کہ یہ تقریباً سب کے لئے افیکٹیو ہوتی ہے سیمپل بھی ہو سکتی ہے کمیونکیشن اور یہ کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس لیڈر کلیر نہیں ہے ایک میسیج ایک چین ہے جو سب کے لئے ایک وال میسیج جا رہا ہے فور ایزامپل کسی انسیٹیوٹ میں یا کسی ارگنیزیشن میں ہم سکول کی بات ہی کر لیں کہ ایڈمیشن جو ہے وہ ایک ٹاسک ہے ایڈمیشن کا کہ ہم نے ایڈمیشن انکریز کرنے ہیں تو وہ ایک میسیج جو ہے وہ سب کے لئے ایک جیسا ہی ہے فار کوارڈینیٹرز فار سی ایوز یا پھر آپ سمجھیں کہ جو بھی ٹیچرز ہیں ان کی جو بھی ایڈمیسٹریشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تھانکیو سو مچ فور واشنگ اور آپ کی سبسکرپشن چیز جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ